ہے نروس سسٹم آپ اگراز اوپر تو ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ جی نروس سسٹم آپ اگراز اوپر تو جو ریسپریٹری سسٹم کہ یہ سانس کیسے لیتا ہے سانس کیسے لیتا ہے یعنی کہ اکسیجن تو اندر کیسے لے کے جاتا ہے اور کاربن ڈائی سیٹ کو بار کیسے نکالتا ہے کیونکہ آپ پتہ ہے کہ ریسپریشن کے پروسس کے لیے اکسیجن چاہیے اور کاربن ریسپریشن پروسس میں پیدا ہوتی ہے جس کو نکالنا ضروری ہے کیونکہ وہ ڈینجرس ہے اگر بوڈی کے اندر وہ سٹور ہوتی ہے تو تو یہ جو ہے اس کا ریسپریٹری سسٹم جو ہے سیمپل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تین کہہ لیں کہ ڈویجن پر بنا ہوئے جیسے ہمارے لنگز برونکائی برونکیول الویولائی پر جیسے ہمارا سسٹم بنا ہوئے تو اسی طریقے سے بالکل اس کا سسٹم ہے سپائریکل یہ ایک سٹرنل سراک ہے جن کے طرح ہوا اندر نالیوں میں جاتی ہے ان نالیوں کو ہم کہتے ہیں ٹریکیا وہ ٹریکیا ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے مزید ڈیوائیڈ ہو کے آگے بعد میں ٹریکیولز ٹریکیولز کے آگے پھر جو ہیں ائر سیکس ہیں یعنی کہ ائر کی تھیلیاں ہیں ان تھیلیوں کے اندر ڈیفیوجن کے پروسس کے طرح اندر جذب ہو جاتی ہے کاربن ڈیکس ہے جو سیلز کے اندر موجود پیدا ہوتی وہ ڈیفیوز آؤٹ ہو کے ان نالیوں میں آجاتی ہے ائر سیکس میں آجاتی ہے ائر سیکس سے ٹریکیول ٹریکیول سے ٹریکیا ٹریکیا کے طرح سپائریکلز کے طرح الٹیمیلی وہاں نکل جاتی ہے کاربن ڈیکس ہے اور یہ ہے بیک یعنی کہ اگر اکسیجن کا راستہ دیکھیں تو سپائریکل ٹریکیا اور ٹریکیول اور ائر سیکس ایسے چلتے آگے کی طرف مگر اگر کاربن ڈیکس ہے کا راستہ دیکھیں تو اس کا بیک ہے یعنی کساب سے پہلے ائر سیکس میں ڈیکیوز آؤٹ ہو کے آتی ہے پھر ٹریکیا میں آتی ہے ٹریکیولز میں ٹریکیول سے ٹریکیا میں ٹریکیا سے سپائریکلز میں آلٹیمیلی باہر نکل جاتی ہے تو یہ اس کا جو مراستہ ہے اچھا اب ہم کہیں کہ یہ سپائریکلز کیا ہے سپائریکل ایکچلی اس کی جو ریسپائریشن کے لیے سراغ ہے یہ میں آپ کو تصویروں سے دکھاتا ہوں باقی یہ سارا کچھ مینوون سکندر لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی وہی چیز لکھی ہے جو کہ مینوون سکندر لکھتا ہے اب یہ دیکھیں غور کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کہ یہ دیکھیں یہ سراغ ہے اس کی یہ باڈی سائیڈ کا اگر اس کی باڈی کو سائیڈوں پہ دیکھیں نا تو اس کی جو سائیڈیں ہیں تو اس طریقے سے ایسے سراغ بنے ہوئے ہیں پوری باڈی یہ ٹریکیولز آپ سپائریکل ہیں سراغ ہیں یعنی کہ یہ تھوریکس سے شروع ہوتے ہیں سراغ اور ابڈومن کے آٹھ میں سیگمنٹ تک جاتے ہیں یہ تقریبن جو ہیں اس طریقے سے سراغ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ باہر والی سائیڈ ہے یہ انسیکٹ کے باڈی وال ہے ٹھیک ہے اس باڈی وال کے اندر اس طریقے سے ایک سپائریکل دکھایا گیا یہ دونوں سائیڈوں پہ ہوتے یعنی کہ پیرز کی شکل میں ہے تو ٹوٹل ٹین پیر آف سپائریکل موجود ہے ٹھیک ہے سپائریکل ہے تو یہ ایک سپائریکل دکھایا گیا کہ یہ سراغ ہے اس سراغ کے پو یہ دکھیں نالی نکلتی ہے ایک نالی نکلتی ہے اس نالی کو کیا کہا گیا ٹریکیہ ٹیکیا پھر آگے ڈیوائیڈ ہوتی ہے تہا یہ سب اور ڈیوائیڈ ہوتے پھر مدین ڈیوائیڈ ہوتے پھر مدین ڈیوائیڈ ہوتےatellی یہ جو بریک برانچے تھے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ٹریکیوز سپائریکل ٹریکیا ٹریکیول ٹریکیولز کے بعد یہ آگے نالیاں پھر اپوزیٹ جو دوسری طرف سے سپائریکلز اور ٹریکیا ٹریکیولز آ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ مل جاتی ہیں یہ نالیاں اور جہاں پہ ملتی ہیں وہاں پہ جو بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایئر سیکس کیا کہتے ہیں ایئر سیکس کیا ہے تو یہ تقریبا جو ہے وہ بنتے ہیں یہ دیکھیں آپ گوھر کریں یہ آپ کے مینول کے اندر تصویر بنی ہوئی ہے آپ کے مینولز کے اندر جو ہے تصویر کیا اس کو میں تھوڑا سا اکسپلین کھا دے تو یہ دیکھیں کیا ہے ان نالیوں کے ثروب جو ہے سپائریکلز اس کے سائڈوں کے اوپر موجود ہیں جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سپائریکلز क thrilled سراغ نہیں دکھائے ہوا سپل نشان لگائے ہوئے کہ سپائریکلز موجود ہیں سپائریکلز کے ثروب جو ہیں وہ آپ دیکھیں جو آپ کو یہ xthe aqui honesty بنے ہوئے درنگ بنے ہوئے نلی یعنی کی لمبی لمبی موٹیBon کی نالیاں نہ لے ٹریکیا سے آگے پھر یہ نالیوں میں ہوا آ جاتی ہے ان نالیاں یہ دو ڈورسل ہیں یہ دیکھیں یہ دو ڈورسل والی نالیاں ہیں یہ دو والی یہ یعنی کہ ڈورسل سائٹ پہ مجود ہیں یہ والی دو نالیاں جو ہیں یہ اور یہ یہ اس کی لیٹرل سائٹ پہ مجود ہیں یعنی کہ یہ والی جو ڈور نالیاں اس کی باڈی کے اندرونی سائٹ پہ یعنی کہ ڈائجیسٹف سسٹم کے اوپر ہے اس سے دو نالیاں اچھا یہ والی جو ہیں ہے یہ سائیڈوں والی اور یہ سائیڈوں والی یہ اس کے ایسے سائیڈوں بھی ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو نیچے دو نظر آ رہی ہے یہ جو نیچے دو جو آپ کو کہہ لیں کہ بینٹرل ٹرنک ہے اس کو اس نے کہا یہ نیچے بھی سائیڈ کو بھی ہے یعنی کہ جو اس کا آپ کہہ لیں کہ جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے ایلیمنٹری کنال ہے یہ چھوٹل ان جو آگے سب سے پہلے ہم آیا سپائریکل سپائریکل سے ٹریکیا ٹریکیا سے آگے ٹریکیول ٹریکیول سے یہ ہم دیکھیں تو یہ چھے ٹرنک بنتے ہیں یعنی کہ ٹریکیا سے چھے ٹریک بنتے ہیں دو ڈورسل سائیڈ پہ دو وینترل سائیڈ پہ اور دو لیٹرل سائیڈ پہ یعنی کہ دو اوپر دو نیچے اور دو سائیڈوں پہ تو اس طریقے سے ٹوٹل سکس ٹریک بنتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹریکیا سے ٹرنکس کے اندر ہوا آتی ہے ان ہوا سے پھر آگے یہ جو ہیں یہ یہ جو ہیں آگے پھر ان ایئر سیکس میں جاتی ہے یعنی کہ ایئر سیکس کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے اس طرف والی نالیاں اس طرف والی نالیاں آکے آپ اس میں ملتی ہیں تو یہ جو دیکھیں یہ چوڑے چوڑے جو ہیں آپ تو کھانے بنتے ہیں یا ایئر کی ٹھیلیاں بنتی ہیں یعنی ان ٹھیلیوں کے اندر ہی ڈیفیوجن کے پروسس کے تھوہ ہی ایکسلی جو ہیں ہوا ایکسچینج ہوتی ہے یعنی کہ جو آکسیجنیٹڈ ایئر ہے وہ سیل کے اندر ڈیفیوز ان ہو جاتی ہے یعنی کہ سیل کے اندر ابزورب ہو جاتی ہے اور جو کارمن ڈیکس ہے جو کہ سیل کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ ڈیفیوز آؤٹ ہو کے نالیوں میں آ جاتی ہے اور آلٹی میلڈی باہر نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کہیں کہ جی سر یہ تو آپ نے سمجھا دیا کہ چلیں یہ نالیوں کتن کو ہوا آتی ہے آگے نکلنے کا اس کا انسپائریشن اور ایکسپائریشن کا پروسس کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ پہلے چار اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹین پیر آپ سپائر اکال ایک دو تین چار پانچ شہ سات آٹھ ناؤ اور دس یعنی کہ اگراس اپن کے اندر ٹین پیر آپ سپائر اکال ہیں یعنی کہ دس پیر سراغ ہیں یعنی کہ بیس سراغ ہیں دس اس طرف اور دس پرلی طرف لیٹرل سائٹ کے اوپر تو اس سے آگے یہ دیکھیں آپ کو یہ جو یہ ٹرانکس نظر آ رہے ہیں جو ہیں ڈاؤرسل ٹرانکس ہے پھر یہ لیٹرل ٹرانکس ہے نیچلی ونٹرل ٹرانکس بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو چوڑے چوڑے پارٹ ہیں یہ ایکسلی ائر سیکس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ٹین پیر آپ سپائر اکال ہیں اس میں تیسے تری پیر جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ تھارکس کے اندر ہوتے ہیں اور بکایا یہ جو پیر ہیں یہ اس کے کے اندر ہوتی ہیں یعنی کہ تھری پیرز تھوریکس کے اندر بکایا جو سیون پیرز آف سپائریکلز ہیں یہ اس کے ابڈومن کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ جو فور سپائریکلز ہیں جب یہ کھلتے تو ہوا اندر جاتی ہے ٹھیک ہے جب ہوا اندر جاتی ہے تو پھر جو ہے انٹی میلی ہوا جو ہیں آگے ان سارے ٹرنکس کے اندر پھیل کے اور انٹی میلی ٹریکیا اور پھر ایر سیکس یہ سارے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو پچھلے سکس جو سپائریکلز ہیں یہ سراغ کھلتے ہیں تو ہوا باہر چلی جاتی ہے اب جب باہر چلی گئے تو اندر تو سپیس کریئٹ ہوگی تو اس سپیس کو فیل کرنے کے لیے باہر سے ہوا اندر آتی ہے یعنی کہ فرسٹ فور سپائریکلز سے ہوا اندر آتی ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں انسپائیریشن اور پچھلے سکس باہر نکل جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپائیریشن یعنی کہ ہمارے آپ دیکھیں نا ہمارے تو ایک ہی راستہ نا کہ اس ہی راستے سے واپس آتی ہے اس راستے سے باہر جاتی ہے مگر ان کے اندر ایسا نہیں ہے ان کے اندر ٹریکیلز سسٹم ہے جیسے ہم پیچھے شروع پر میں کلاس انسیکٹا کے کریکٹر سٹکس پڑھ رہے تو ہم پڑھے تھے کہ یہ ٹریکیلز سسٹم ڈیوائیڈ ہوتے 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 ان سے ٹریکیلز بندے جو ہے آپ سے ملتی تو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پہر پیر آپ سپائرکل کے توہر جو ہے اس کی باڈی کے اندر ان ہوتی ہے جس کو ہم انسپائریشن کہتے ہیں اور پچھلے سکس پیر پوری باڈی میں سے اکسیجن پروائیڈ کرنے کے بعد اور کاربن ڈائک سیڈ کلیکٹ کرنے کے بعد باہر نکل جاتی ہے یعنی کہ کاربن ڈائک سیڈ ہوا لے کے باہر نکل جاتی ہے اور فریش ایر حوا لے کے اندر جاتی ہے تو اس طریقے سے ہوا لے کے اندر تو اس طریقے سے ہوا لے جاتی ہے باہر نکل دی آگل اگل ایک وات پیر کے تروں اندر جاتی ہے ب�ו پچھلے کے تروں باہر نکلتی ہے اس طریقے سے انپرائیشن اور انپرائیشن 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 پروسس آج کرتا ہے اور یہ میں اس کی ڈویٹین آپ کو دکھا دیÇinsi تو یہ اس کا ڈقدی ہے آپ کہہ لیں کہ دوسرا ہم کہتے ہیں ریسپائری और यह आप सारा पाड़ के दिखें तो यह हैं यहां पे यहां पर एक बताया गया कि यह दो नो एक सिंगल बॉडी बनती हैं जैसे हम पीछे तस्वीर में रिप्रोडेक्टिव सिस्टम के अदर और चौथे सेग्मेंट में पाए जाते हैं अच्छा यह जो च्छे ट्रंक्स मैंने बताया कि दो नीचे और दो साइड होते हैं और यह क्या एक्छी नालीं में धाली ऑग्षे के दो खिश मieं पेचह की तरफ चार्फ दियंगे and react I मैं इजा ओंगे बीघ्ण यह जो आगे सौक हरे यह बीघ्ण ऑगे डिवाइड सब डिवाइड होते 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 نالیاں بنتی ہیں اور یہ each and every cell تک پہنچتی ہیں یہ جو نالیاں پہنچتی ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ا کا ہرز بن اب اسکی اکسی مولانہ آگیں جو ہوتی ہے 攻 election استعمال ریسپائیریشن کے process میں تو وہاں پہ کنسٹرین کام ہو گیا باہر سے جو آئے گا وہ عکسیڈن کے process کے دلو ہمictions اندر گلیں چونکہ اسکے پیدا ف spir when diary جائے تو وہاں پہ líder سے زیادہ ہوگی تو اب وہ جو زیادہ کاربن ڈیکسیڈ ہے جو باہر سے وہ آرہی ہے اس میں تو کاربن ڈیکسیڈ کام ہے تو وہ ڈیفیوز آؤٹو کے سیل سے وہ کاربن ڈیکسیڈ باہر والی ہوا میں شامل ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ اکسیجن کا جو کہہ لے کہ گیسیس ایکس چینج ہوتا ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں رسپریٹری سسٹم ہیں وہ ہوتا ہے تو یہاں تک جو ہے اس کا رسپریٹری سسٹم ہے اچھا جی ابھی آپ